کوکوکولا پریزنٹس پاورڈ بائی سرف ایکسل سپانسر بائی ڈیری ملک اینڈ لکاسا ویلڈرز اینڈ ڈیولپرز ایک مرتبہ پھر ایج بیل پی ایسل سیزن سیون کی سپیشل ٹرانسمیشن آف میٹرو ون نیوز آل اوٹ جیتے گا پاکستان آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں کوکوکولا ہمارے ٹائٹل سپانسر ہیں اور ابھی آپ نے کوک سٹوڈیو بھی دیا سنا ہوگا ہم نے کہا ذرا کرکٹ کرکٹ تو بہت ہوگی لیکن کرکٹ اور میزک کا چولی دامن کا ساتھ ہے اس لیے تھوڑا ذرا کوک سٹوڈیو بھی ہوگیا واپس آگئے کرکٹ پر لیکن کچھ اپنے سپانسر کی بھی بات کر لیتے ہیں تو لکاسا مال اینڈ ریزیڈنشیا کی اگر میں بات کرتا ہوں تو اسٹرکچر ورک مکمل ہو گیا آپ سائٹ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ تمام کا تمام اسٹرکچر ورک مکمل ہے کمپنی بزنس پلان بھی دے رہی ہے زبردست ایک ایسی جگہے کہ جہاں پر بزنس کی اپورچنیٹی چاروں طرف دکھائی دیتی ہے تو پھر یہ بھی ایک اچھی چیز ہے آپ کی دکانوں کا جو رینٹ ہے وہ بھی کنفرم ہے اس کے ساتھ ساتھ محفوظ اور پروفٹیبل موقع ہے لکاسا مال اینڈ ریزیڈنشیا آپ جا سکتے ہیں وہاں پر اور ایک اچھا موقع آپ کے لیے نادر موقع ہے بزنس کے لیے اٹھا سیم ٹائم ویسے آج ہم یوشا کو مس کر رہے ہیں یوشا بابر آج دکھائی نہیں دے رہے ہیں کیونکہ یوشا بابر میچ دیکھنے گئے میں خود انڈر نائنٹین کرکٹر ہیں جہاں موقع ملتا ہے وہ موقع نہیں چھوڑتے لیکن کل انہوں نے بڑی زبردست بات کی تھی اور یہ کریڈٹ جائے گا ہمارے تمام پینلسٹ کو ایک ینگ پینلسٹ نے کیا بات کی تھی ایک مختصر سا ہے ذرا سن لیں آج کے میچز کے بارے میں ان کی کیا بڑکشن تھی یوشا کل پہلا میچ ملتان سلطان اور لاہور کلندرز کون تگڑا لگ رہے ہیں کیوں لگ رہے ہیں ملتان سلطان ملتان سلطان نے میچ جیتا بھائی بھی کل میچ جیتے ہیں ان کا ریلیٹیبلی پہلا میچ ہوگا لاہور کلندرز کا سیکنڈ میچ کراچی کینگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کوئٹہ گلیڈیٹرز کمبیک کرے گا ٹاؤس جیتے گا پہلے ان کو بیٹنگ کروائے گا چیز کرے گا اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کلپنا پہلا میچ جیتے گا اور میرے ساب سے جیسے ڈی کے بھائی نے بات کی سہید بھائی نے بات کی کہ عمر اکمل کو لانا چاہیے ضرور کیونکہ اس کا تجربہ اتنا ہے کہ وہ ٹیم کو ابھی لالا کے ناموجودگی میں موجود نہیں ابھی غیر موجودگی میں اس کو عمر اکمل کو کھلانا چاہیے ضرور ٹیموں کی پریڈکشن اپنی جگہ پر لیکن یوشا نے یہ بات بھی کہہ دی تھی کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز آج ٹاؤس جیتے گا اور ٹاؤس کی تو بہت اہمی ہے تھا ہم دیکھ رہے ہیں شام کے میچ میں جتنا ڈیو فیکٹر بڑھ جاتا ہے تو وہاں ٹاؤس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور یہی ایک وجہ ہے کہ ایک سیکلوجیکل ایڈوانٹیج آج کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ساتھ ٹاؤس جیتے کہ بات آٹومیٹیکلی ہو گیا تھا حالانکہ یہی سرفراز احمد ہے پچھلے سال پورے پانچ ٹاؤس ہرے تھے گن کے سٹارٹ سے جو ہے نا تو اس کے بعد پھر وہ شکست کا بھی سامنا کرنا پڑھاتا وہاں کوئٹہ گلیڈیٹرز کو اس وقت ڈائے ہارڈ فین کراچی کنگز کے مجھے ہیوشٹن امریکہ سے جوائن کر چکے ہیں ساجد خان ساجد بھائی اسلام علیکم علیکم سلام گریٹ نسیم بھائی آپ لیکن بھائی جن کی ٹیم تو ہار گئی ہاں بھائی جن کی ٹیم ہار گئی بھائی جن کی ٹیم کو ہرنے میں بیپی آف ٹیم فران آف لیڈنگ سفراز ہے جس طرح اکل میں نے فون کر کے اس کو پرسنلی کا اور جس طرح نسیم نے بولنگ کی آپ کے ہمنام نے اس کی تعریف کرے بگر تو میں رہی نہیں سکتا آسٹیننگ بولنگ کی ہے بیس رن دے کے شورٹ فارمر کرکٹ میں پانچ وطے حاصل کرنا کپتان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے موٹیویٹ کرنا کپتان نے ٹیم میں گراؤنڈ وہ بہت اچھی لڑائی یقینی طور پر آج کوئٹہ جی تھی بگر آپ نے بہت پیاری بات کی روشہ بابر کی اگر ہم ذکات نہ کریں تو بہت زیادتی ہے یہ ایکیڈمی میٹو نیو چینل جو آل آوٹ پروگرامی ایکیڈمی ہے اور اس ایکیڈمی وہ بچے نے آگے جس طرح پیشنگوئی کی اور جس کانفیڈنس اس بچے نے بات اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اور یقین کرتا ہوں آنے والے وقت وہ اچھے انیلسٹ ہوں گے اور فیچر ہے پاکستان کا کیوں نہ فیچر ہو میٹو نیو چینل یقینی طور پر ٹیلنڈ کو بھکار سا ارے تھوڑا سا ویلکم کر دیں یار ہمارے شہر ایدراباد سے ریان بھائی آئے میں ڈی کے بھائی بیٹے ہوئے ہمارے بدر ایکسپو کیٹی پیل کے آنرز کچھ الفاظ آپ کے ان کے لئے بھی ہونے چاہیے دیکھیں سب موزد بدر آلو کے لئے تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں بدر نے جو کی پیل کرائی ہے اور دنیا میں ٹی پیل بہت پہنچا نہیں ہے آپ پیش تو کر رہے ہیں بہت بڑا کام مبارک بات تمام لوگوں جتنی بھی کی پیل میں جنہوں نے فرانچائز لی تھی جنہوں نے لڑکوں کو روزگار دیا اصل چیز کیا ہے پرابرم کیا آ رہی ہے نصیم بھائی لڑکے بے روزگار ریحان بھائی نے یہ اوفر کر دیئے کہ ہم ٹیپ بول کے پلیئرز کو جاب دیں گے آج ریحان بھائی خود بھی ہیں کل آپ بہت تعریف کر رہے تھے ان کی آج یہ یہاں موجود ہیں ریحان بھائی سے بات کروں گا اور آپ نے خاند بھائی آبن نہیں ہے مگر نصیم بھائی بہت پیاری بات کی یہ ریحان بھائی کو ایک فلوٹ پیج کرتا ہوں ریحان بھائی جیسے لوگ ہمارے ملک پہ موجود ہیں اور گرتے نوجوان جو لڑکے بے روزگار ہو گئے تھے ٹیلنٹڈ کھلالی بے روزگار ہو گئے تھے اور دھانگلیاں بہت زیادہ ہو گئی تھی پاکستان انڈر ٹھائٹین کی دیکھ لیں سیونٹڈک دیکھ لیں اور سب سے بڑی انڈر نائنٹین دو ہزار دو ہزار پہ اجازہ ہے انڈر نائنٹین ٹیم بھی لیں اور پاکستان جو پاکستان سوپر لکھ ہو رہا ہے ایسے لوگ آئیں گے تو بہت سے لڑکوں کا روزگار لگے گا اور یہی اس پروگرام کی اس میٹرنوچین کی خوبصورتی ہے حق اور سچ کی بات کرتے ہیں پوری دنیا میں اور کل جو آپ کی تصویر جو وائر ہوئی ہے نا اس کی راز کیا ہے دیکھیں کل دو تصویریں بہت وائر ہوئی ہیں ایک آپ کیوں ایک شویر ملک کی پوری شوشل میڈیا میں آپ چھائے ہوئے تھے ایک آپ چھائے ہوئے ایک شویر ملک چھائے ہوئے اس کی یہ بتائیے اتنا ینگ ہونا کا راز کیا ہے بھئی میں کوئٹا کہا تھا ہار گیا تھا شویر ملک جیت گیا تھا تو اسی ویرہ سے آئی لائٹ ہو گئی ہوں گی بھاگی تو سمجھ میں نہیں آیا ریان بھائی جیسے ابھی ساجد بھائی نے بھی بات کی کہ ابھی آپ نے بدر ایکسپو کے ایٹی پیل سے آغاز کیا ہے لیکن جیسے آپ جیسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے پاکستان کرکٹ کے لیے ہر سطح پر تو اس جانب سوچتے ہیں آپ ہیدراباد کے لیے آپ کے بہت کام ہیں میں کل آپ سے ڈیٹیل میں بات کروں گا جو نیاز اسٹیڈیم کے لیے آپ سوچ رہے ہیں تاریخی گراؤن کے لیے لیکن اس جانب بھی سوچتے ہیں آنے کا لیکن اسپورٹس کوئی سا بھی ہو اس میں بزنس مین ہمیشہ انوالف ہونا چاہتا ہے اور جیسے جیسے اپورچننٹی ہیں ملتی جائیں گی میں نیو تو صرف میں اکیلا نیو لگ رہا ہے آپ کو میں آپ کے اسٹوڈیو میں رہا ہوں اس لیے ایسا لگ رہا یقین کریں کہ میرے پیچھے میرے بہت سارے دوستوں نے مجھے کال کی اور سب نے ایک ہی الفاظ کہاں جمپ ماری ہے تنے یار میں نے بلالا this is just the beginning and it's not gonna be end میں اکیلا میرے دیکھے دیکھے آپ نے دیکھا جی پی ہمارا بھائی کتنا کتنی گرمی تھی اس میں تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس میں involved ہونا چاہتے ہیں تو جتنی windows کھلیں گی یہ خالی cricket کی بات نہیں کر رہا ہمارا national game hockey کہاں کڑے ہوئے آج ہم پہلے لوگ کہتے تھے کہ پاکستان کی team hockey کی team ground میں اترتی تھی لوگ بغر کے لئے گھر چلاتے ہیں اولتا ہے میں ہارنا ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں پتہ نہیں ہے بھی شاید آپ کے علمے ہیں یعنی میں already golf کے اندر sponsorship کر رہا ہوں یہ کہ ایک لڑکا ہے خالی سومرو basically i don't know he's from somewhere from Pakistan اس کو ساتھ نے golf کی practice کر رہا تو مجھے وہ اتنا پسند آیا میں نے اس کو sponsorship دی بروز جیپین کی امریلہ کے نیچے he's on our website اور وہ ما شای اللہ میرے خواستے second یا third position پہ آیا تھا بھی ڈی ایچے کے اندر golf tournament ہو رہا تھا اس میں اس کو دیکھ کے میں اس کا match دیکھنے کیا خاموشی سے without letting him know کہ میں آ رہا ہوں اور تجھے دیکھ رہا ہوں اس نے تو مقصد یہ ہے کہ آپ صرف یہ نہیں کہ ٹی وی پہ آنے کے لیے sponsorship کریں اور چلے جائے نہیں آپ نے ان کو watch بھی کرنا ہے اور ایک اور ہے news breaking کہ انشاءاللہ میں آپ کو بتا دیں یہ کام ہونے جا رہا ہے KTPL سے ایک شہزادہ نکلنا ہے soon or later he will be playing for the national team of Pakistan I guarantee you Rabada fast baller fast baller Rabada واقعی میں اس میں واتسن بھی تھے اس میں Rabada بھی تھے اس میں بہت سارے لوگ اس میں شامل تھے لیکن اس discussion کو پھر ڈی کے بھائی سے بھی یہی سوال ہوگا کہ کیا اس جانے بانے کا سوچتے ہیں یہ ان کی plans جو دکھائی دیتے ہیں کیونکہ اب کشمیر پریمیر لیگ بھی ہے پی ایس ایل بھی ہے اور اب KTPL بھی آگئی ہے کیا plans ہیں ان کے جانیں گے اور سعید بھائی سے اور نواب بھائی سے ساجد بھائی سے بھی بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد کوکوکولا پریزنٹس پاورڈ بائی سرف ایکسل سپانسر بائی ڈیری ملک اینڈ لکاسا بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ایک مرتبہ پھر میٹرو ون نیوز کی سپیشل ٹرانس میشن فور ایج بی ایل پی ایس ایل سیزن سیکس آل اوٹ جیتے کا پاکستان آپ لوگوں کو پھر خوش آمدید کہتے ہمارے ساتھ بدر ایکسپو کئی ٹی پی ایل کے جو آپ نے دیکھی ہوگی یکم سے سولہ جنوری تاکی ہے کھیلی گئی تھی ازغر علی شاہ کرکٹ سٹیڈیم پہ ان کے دو اونرز بیٹھے ہیں دونوں کرکٹ میں پہلی مرتبہ ہیں لیکن ان کے پلانس بہت ہیں آپ نے ریان صاحب کو بریک سے پہلے سنا ہوگا ذرا ڈی کے بھائی سے بھی جان لیتے ہیں کہ آپ کے بھی ذہن میں آتا ہے کہ ہم جائیں گے اس جانب نصیب بھائی بلکل ہم پلان تو زائی سی بات ہے جب ہم نے جب اس سے پہلے جب ہم کے پی ٹی ایل لیک میں آئے تھے اور ہم ڈی ایچ ای دبنگ کے بارے میں سوچا تھا اس سے پہلے ہم پی ایس ایل میں لگے ہوئے تھے کافی نا کہ کوئی فرنچائز ہمیں مل جائے کافی پلاننگ کی ہوئی تھی ہم نے بڑھ آپ کو پتا ہے کہ کچھ پی ایس ایل کے کو جب فارمیٹ رہیں کہ ہم دو گزار چوبیس کے دبارہ لکھے آئیں گے تو وہ ایک ٹائم ہے ہم نے کچھ چیزیں ڈاکومنٹیشن کی میں جمع کر آئے ہوئے اپنی چیزیں جمع کر آئے ہوئے سبمنٹ وہ آپ کو پتا ہے وہ آکشن اور ساری چیزیں ہوتی ہیں جب وہ ہوں گی انشاءاللہ وہ بھی کوشش کر رہا ہے اس سے پہلے کشمیر پریمیر لیگ آپ کو پتا ہے ایک وہ بھی ہو رہی ہے تو اس کے اندر بھی ہم نے ایک کوشش کی وی کہ اگر ادھر بھی ہمیں کوئی ٹیم ملے گی تو ہم ضرور دیکھیں پلیئرز آپ کے بھائے اتنے سارے پلیئرز پڑے میں موجود ہیں اسی میں سے لوگ نکلنا ہے اور اسی میں سے آپ کی پاکستان نیشنل ٹیم کے اندر جانا ہے لوگوں نے کھیلنا ہے تو یہی وہ جگہ ہیں جب تک آپ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے جب تک ان کو لے کے نہیں آئیں گے کھلائیں گے نہیں اچھا دکھائیں گے نہیں تاں نڑکا نکلے گا نڑکا وہاں تک پہنچے گا تو یہ سپورٹ کرنی ہے سر سب نے مل کے کرنی ہے علی بھائی نے جیسے کہا اور بالکل صحیح کا ریان بھائی نے کہ یہ ان کو سپورٹ جب تک نہیں کرو گے اپنے اپنے لوگ کو نہیں اٹھاؤ گے جو جو جس بندے کا ڈومین ہے اس پہ جا کے جو جو اپنی کیپسٹی میں کام کر سکتا ہے کرے سر یہ حق ہے اس کا ادھا شہری ادھا پاکستانی حق ہے ٹھیک ہے وہ کرے اس پہ کام ہماری بھی کوشش ہے لیمیٹڈ ایڈیا میں جو کام کر سکتے ہیں ہم کریں گے اور اللہ اس پہ ہماری بہتر مدد کرے گا وہ ہی کرنے والا ہے اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ دیکھیں چلیں گے ملے گا موقع تو ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ اس پہ کام برکل یہ پی ایس ایل کی جانب بھی ہے تمام کے تمام لوگ آنے کو تیار دکھائی دیتے ہیں لیکن اب ہم آ جاتے ہیں پی ایس ایل کی جانب کیونکہ ہمارے پر ٹائم کم ہے اور کل ڈبل ہیڈر کھیلا جائے گا سعید بھئی آج لاہور کلندرز کی ٹیم دو سو پانچ رنس کرنے کے بعد میچ ہار گئی کل وہ کراچی کنگ سے میچ کھیل رہے ہیں جو اپنے پہلے دونوں میچ ہار کے آ رہے ہیں اور یہ میچ کل شام میں کھیلا جائے گا تو اس مقابلے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں نسیم آج تو ایک چیز تو نظر آئی کرکٹ کی وائیڈ بال دوپیر کے وقت بہت ایزی ہے دو سو پہ دو سو رنچیز ہونا اس کا مطلب بھی ایزی ہوگی کرکٹ رات کو بہت ڈنجیس ہے اور رات کو آپ نے یہ میچ دیکھا ہوگا جس میچ میں کتنا لوئے سکورنگ ہوا پھر یہ جائے گا پھر یہ جائے گا لہور کلندر اور کراچی میں مجھے یہ پتا ہے کہ یہ کم بیک کریں گی یہ کم بیک کریں گی ان میں کرکٹر بہت بڑے ہیں کرکٹر اتنے بڑے ہیں کہ میں پھر بعد میں ریپیٹ وہی بات کروں گا محول ان کا آج دو میچ ہو گئے ہوتا ہے کیا اس میچ کی فاتح ٹیم کیونکہ کراچی لہور اتنی بڑی نرسری رہی ہیں پاکستان کرکٹ کی کیا اس میچ کی فاتح ٹیم ردم حاصل کر لے گی دیکھیں جی ابھی آپ کو لہور کلندر کا میچ کا یہ بتا دیتا ہوں آپ بتائیں آپ جس کو آپ ٹاپ کا بالر سمجھ رہے تھے شہین شاہ افریدی شہین شاہ افریدی اچھی گین کی ہاریس روح ہاریس روح کو سولہ رن دے دی پڑ گئے راشد خان ہاریس روح اس کو لاسٹ آور میں سولہ رن پڑے اور اس نے کیا خوبصورت ایسا چھکا مارا ہے اس نے ایسا لگی نہیں رہا تھا یہ ہاریس روح نے بال کیے جس بل پہ تین بلوں پہ تین رن چاہیے تھے اس نے تھوڑا سا پیشے بال کیا اور ایسا نہیں لگا کہ اتنا ایک سو پچاس کی سپیٹ سے کرنے والے بال کو ایسا لگا کہ اس نے کسی میڈیم پیسن نے شاٹ پچ کر دی اس نے پوائنٹ کی ویجن ایسا اس نے مارا ہے ایزی کرکٹ لگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا ابھی ہاریس روح کو بھی ضرورت ہے ایک لاسٹ اوور کرنے کی یا تو اس کی کپتانی میں سمجھتا ہوں کہ اس نے غلط اس کو خود لاسٹ اوور کرنا چاہیے تھا ہاریس روح کو اس نے کرا کے اس نے صحیح نہیں کیا مگر یہ ہے کہ ایک چیز کی بڑی خوشی ہوئی میں کل آپ سے نسیم ایک بات بول رہا تھا ڈیکی کو یاد ہوگا آپ نے سرفاس کے اس کی رزوان کی فیس دیکھا تھا آپ نے میں یقین کریں میں گھر میں بیٹھا وہ میں ہی دیکھ رہا تھا مجھے خوشی یہ ہوئی تھی کہ میچ ہارنے کی موزیشن میں وہ تھا اور وہ کتنا خوش تھا یہ ہے کپتان کی خوبصورتی یہ کانفیڈنس دیتی ہے پوری ٹیم کو کسی قسم کا اس کے چیرے پر پریشن نہیں تھا کرکٹ میں نسیم آپ مجھے آپ بڑے پیارے لوگوں کے ساتھ بٹھاتے ہو اس لیے کہ یہ صحیح معنوں میں ان کی لوگوں کی وجہ سے پاکستان کی کرکٹ ہے ان کی وجہ سے اس لیے کرکٹ ہے اگر یہ لوگ اپنا پیسہ اس میں انوالنہ کرے تو یہ کرکٹ تو ایک سمجھلنے کے نواب بھئی ایکٹر ہے بچارہ یہ تو نواب بھئی کو ایکٹر ہے نہیں نواب بھئی تو ایکٹروں کو جانتے ہیں نواب بھئی خود ایکٹنگ بھی کرتے ہیں سر یہ اگر اگر نواب بھئی اگر یہ لوگ نہ ہو آپ جیسے لوگ نہ ہو تو یہ کرکٹ ختم ہو جائے اب آپ کو پتہ ہے ایک چیز میں جب انگلنڈ کھیلتا تھا تمہیں کیا میں چھ مہینے انگلنڈ میں کھیلتا تھا اور چھ مہینے یہاں کھیلتا تھا اور آپ اب تو پاکستان سے اتنے فرنچائز اتنے آنرز آ گئے ہیں بزنسمن آ گئے ہیں اب بنچہ باہر جاتا ہی نہیں ہے اس سے اور آپ کرکٹ اب امپروف نہیں ہوگی تو کب ہوگی امپروف تو یہ سب یہ ان لوگوں کا بہت بڑا رول لگتا ہے اور یہ آکے کھڑے ہوئے ہیں اور ابھی جس تب کا جو تھا نا یہ نسیم میں simples یقین کرو کہ یہ ان میں سے بھی پلئر نکلے گا پاکستان کو ملے گا انہوں نے کہہ دیا ابھی پاکستان کو پلئر دے رہا ہوں ربادہ آگے ہے ربادہ آپ کا پلئر de تیم کا پلئر ہے KTPL کا فاسٹ والر KTPL کا فاسٹ والر انشاءاللہ اتنے Fridays ابھی اس کو کل بھیجوائیں گے ابھی کیونکہ ہمیں ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا اس پر کل بات کریں گے ربادہ کے اوپر یہ جو کل میچ ہے کراچی اور لاہور کا ان دونوں ٹیموں کو ریدم کی ضرورت ہے جو جیتا ہے وہ ریدم حاصل کر لے گا نسیم بھائی میرے خیال سے جو میں دیکھ رہا ہوں جو لاہور کو لاہور کلندر کو لاہور کلندر کی بالنگ بھی بہت اچھی ہے اور بیڈنگ بھی بہت اچھی ہے اور وہ یہ میچ ہارے ضرور ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ خراب دن تھا روف کا لیکن اس کی بالنگ پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اور مجھے امید ہے وہ کمبیک کرے گا کل اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل اللہ نہ کرے ہیں میرے کہتوروں میں لیکن جو چیزیں دیکھ رہا ہوں اس کے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ لاہور کلندر کل میچ جیتے گی ساجد بھائی لاہور کلندر میچ جیت رہی ہے کل لیکن پہلے تو میں نواب عالم بھائی کو بہت سلام کروں گا نواب عالم ہمارے ملک کا بہت بڑا نام ہے اور بہت ہی آسٹریڈنگ کرکیٹر بہت ہی آسٹریڈنگ انسان اور جو انہوں نے پاکستان شوف وزنس اور کرکیٹر کی ہیلپ کی ہے تمہیں معذرہ سے نواب بھائی کو میں سن نہیں پایا تھا تو نواب بھائی جو بات کر رہے ہیں یقینی طور پر بہت آسٹریڈنگ بات کر رہے ہیں ہمارے ملک میں ایسے لوگ کی کمی محسوس نہیں ہونے چاہیے اور ایسے لوگ کو فرنٹ پہ آنے چاہیے اور دوسری جو بات آپ نے کی کراچی ورسٹ لاہور تو یقینی طور پر کراچی کی ٹیم میں واضح فرق بھائی جن کا تھا بھائی جن یقینی طور پر جو پاکستان ایک بہت بڑا نام ہے آپ تو کہہ رہے تھے بھائی جن آ جائیں گے باہر نکل آئیں گے بات مکمل نے انگلینڈ کا وائٹ بول کا کوچ اور ہائر کیا مورڈن گرگٹ میں جو آج انگلینڈ سے جو ایمپورٹ کر کے لائیں وہ وائٹ بول کا بیترین کوچ ہے اس کے ہوتے ہوئے کراچی کین کی کارگردی ایک سوالیہ نچانے اور بیترین ورلڈ کلاس کپسان بابر آزم موجود ہے جو پہلی دفعہ فرنچ آئیس سے کر رہا مگر صحیح ازاز کو سلوٹ پیچ کرتا ہوں بہت آسٹرنی ورلڈ کلاس جو ریزوان کی انہوں نے بات کی نا دیکھیں یہ ہے سٹار اور ریزوان کے آنے سے ملتان کی کارگردی آسٹرننگ نظر آ رہی ہے تو یہ خوبصورتی ہے ہمارے پروگرام کی اور جس طرح ریان بھائی نے بات کی ریان بھائی وہ بولر بہت آسٹرننگ ہے اس کو ہم نے بولنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جس طرح وہ بولنگ کرتا ہے وہ پاکستان کا آنے الوقتوں میں بہت سٹرنگ بولر ہوگا اور آپ کو موارب بات تو کس طرح آپ جیسے لوگ پاکستان کی گرکٹ کو گرتے ہوئے سمالہ دینا ہے نا تو آپ جیسے لوگ کی ضرورت ہے پوری دنیا میں اور آپ کو بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں سٹرنگ کے کیونکہ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے پلیٹ فارم جو پیٹرنیز دیکھ رہے ہیں لوگ سٹرنگ ہیں تو یہ چیز کی ضرورت ہے ہمارے ملک پہ کیونکہ بہت سے لوگ پریشان ہو چکے ہیں پاگل ہو چکے ہیں آپ لوگ کو سلوٹ پیچ کرتا ہوں گے تینکیو بیری مچ ساجد خان صاحب آپ اپنے ہی پروڑیم آل اوٹ جیتے گا پاکستان کا حصہ بنے اور آپ تو جاتے ہی آل اوٹ ہیں ہمیشہ جس طریقے کی آپ کی گفتگو ہوتی ہے بھائی جن کون ہے بھائی جن اگر نہیں گئے تو درہ ان سے پوچھ لیں بھائی جن کون ہے کیونکہ دو تین لوگوں نے پوچھا مجھے بتانا پڑتا ہے گھر جا کے بھائی جن یہ وسیم اکرم بھائی کو کہتے ہیں وہ لیجنڈ جی یا کیونکہ یہ دونوں کی آئیے سے بہت عرصہ کرکے کھلیں دونوں کی آئیے سے اور وسیم اکرم اور یہ بہت قریبی دوست ہیں تو یہ ان کو بھائی جن کہتے ہیں آج بھی ویسے تو سبھی بھائی جن کہتے ہیں سعید بھائی آپ بھی بھائی جن ہی کہتے ہیں میں تو اببہ کہتا ہوں ساجد بھائی جو نا پیاروں بھی رہے وسیم اکرم کے ان کے آنے جانے کا سارا حساب کتاب کہاں آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں اس کے بعد ایک مردبہ وسی مغرب نے مجھے کیا کہا تھا یہ نہیں بتاؤں گا نہیں میں آنکہ بتاؤں ساجد بھائی ساجد بھائی ساجد بھائی نے اس کے پی آروں بننے کے چکر میں کرکٹ شوڑ دی تھی ساجد بھائی اتنا محبت کرتا ہے ہیسٹرن میں بڑی کرکٹ کے لیے ساجد بھائی نے بڑے عرصہ نوک بھی ایک مردبہ تو پاکستان ٹیم میں آ جاتے یہ آتے آتے رہ گئے نہیں خوبصورت پلیئر کیا بات ہو رہی تھا جی میں بات یہ کہہ رہا تھا دیکھے بھائی کل جو پہلا مقابلہ ہے پشاور ورسز اسلام آباز ظلمی ورسز یونائٹیڈ ہے کون یونائٹیڈ ہوگا یا ظلم ڈھا دیں گے پہلے میچ میں کیا لگ رہے ہیں سب پشاور پشاور پہاڑ پہ کھل رہے ہیں سر ایکزیکلی تو یعنی کہ کل ظلمی آپ کو لگ رہے ہیں کہ یونائٹیڈ نہیں ہونے دیں گے اسلام آباز اچھنا پیارا سلوگن ہے میں نے کہا جیتے گا پاکستان ہے ان میں تم جیتو یا ہارو بس ہمیں تم سے پیار ہے سمپل از دیکھ نہیں نہیں یہ ہماری منیجمنٹ نے بڑا زبردست نام رکھا ہے یہ کہ اینڈ آف دا ڈے سبھی اس کی بات کر رہے ہوتے ہیٹس آف ٹو اور منیجمنٹ کیا زبردست قسم کا نام آپ نے رکھا ہی ہے کیونکہ اینڈ آف دا ڈے جیتے گا پاکستان یہ فیل کیسی ہے بہت مزید کی فیل ہے سر اور اسی بے اسی بے آپ ہم لوگ سب آج جمع ہیں آپ پہ علی بھائی بسیکلی میں چھوڑا سب آتا ریحان بھائی جو کہتا ہے پیار میں علی بھائی کرتے ہیں کیونکہ گمبارو گمبارو آپ کا فتر ہے گمبارے گمبارے یہ جیپنیز لفظ ہے نا گمبارے گمبارے یہ موٹیویشن ورڈ ہے ان جیپنیز میں جیسے ہماری ٹیم کو میں آخر تک کیا تھا رہا گمبارے گمبارے سارے میچ آر گئی اس لنکہ ایک جی تھی پھر بھی اس کے باہت ورڈز وہی تھا گمبارے گمبارے it's okay کوئی مسئلہ ہوئی let's try again do it again موالی بات اس کا مطلب ہی ہوتا ہے تو یہ اس گانے کو انشاءاللہ تھوڑا اور polish کرائیں اگر اگلی دفعہ بھی ایک ہی میچ جیتے اور باقی آرہے ہیں تو آپ نے اس گانے کو بتایا ہم مارے ہم مارے ہم نے تو بابا رازم کو بول دیا تم سارے میچ بھی آر جا پھر بھی ہم اکیلے کھڑے رہیں گے جیتے گا پاکستان end of the day جیتے گا پاکستان کل میں سے کراچی جیت رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آئے نا ڈائے ہارڈ فین تو کل آپ کراچی کی جرسی پین کے آئیں گے آپ نے بولا تو ہم واقع دوں گا نہیں وہ میں نے واقعی میں میں بھی آپ کو دکھا دوں گا رہان بھائی کے لیے میں نے آرڈر بھی کیا ابھی دکھا دوں گا میں آپ کو کل تک پہنچ جائے گی آرڈر کرنے کی دکھا آپ دن سے مانگیں یہ آجے گی کل صبح یہ کیونکہ رہان بھائی نے ایکسٹرہ لارڈ سائز مجھے بتایا تھا میں نے بلا یار پچھلی دفعہ جو ہے ہم ملی نہیں تھی فیول کا بھی تر چک کر لیکن یہ نہ خواہ تو میں نے جو فون کر کے ریکویسٹ کی ہے میں نے یار وہ ہیدر آباد میں تو نہیں ملتی آپ کراسی سے کہیں سے مگا رہے ہیں اب آبیسلی آپ پی کریں گے لیکن یہ ارے یار چھوڑیں کیا پی کریں گے آپ چھوڑیں آپ اپنا ٹکٹ پی کریں جو آپ نے جانے کی باتیں کر رہے ہیں وہ ہم کینسل کریں گے آپ ناپکہ نہیں کریں لیکن ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ کہ چار فروری کو بہت ہی امپورٹنٹ دن پاکستان کرکٹ بورڈ منا رہے ہیں ہم نے مگرا کی فاؤنڈیشن دیکھی ہے جو بریسٹ کینسر کے لیے کام کرتی ہے تو چار تاریخ کو ہم سب کوئی نہ کوئی پنک ضرور ہم لوگوں نے پہننا ہے کہ شرٹ پہن لیں کوئی بھی چیز پنک ضرور ہونی چاہیے اسی طریقے سے پندرہ تاریخ کو بچوں کی کینسر کا ڈے منایا جائے گا اس دن گولڈن ڈے منا رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ تو ہماری کوشش ہوگی کہ گولڈن کچھ نہ کچھ ایسا ایلیمنٹ یا ہم ریبن لگا کے آئیں گے اور ہم بھی ساتھ ساتھ کھڑے وے دکھائی دیں گے کیونکہ اینڈ آف دہ ڈے پی ایس ایل ہے تو جیتے گا پاکستان ٹھیک ہے بھائی اب بات کر رہے تھے جی مجھے بتا رہے تھے اگر جو دوسرا میچ ہے کراچی اور لاہور کے درمیان کیا لگ رہا ہے کنگز ورسز کلندرز کراچی کراچی یہاں تو کراچی سار یہاں تو کراچی ہے آ لیکن روڈ بہن سے آتا ہے لاہور سے ہوتے ہیں پہ شاور پہ لاہور بڑ لیکن کراچی یہاں سے آپ کو بتا ہے نا کراچی پھر کراچی کل کراچی کل کراچی ہے بابا رازم ایسے ایسے کمبیک کرے گا جیسے نائنٹی ٹو میں پاکستان نہیں کرے گا ہوئے 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 بابا رازم کا یہ دیکھ لیں آہا ایسے اور ایک پینکی بلے آپ تیم یار تیم کرے گا خوائشہ ضرور ہونے جائیں اچھی یہ بچہ خوائشہ نواب بھئی نواب بھئی تو کہہ گئے کہ کلندرز سٹرونگ ہے سعید بھئی آپ نے بھی کلندرز کو سٹرونگ کر کراچی کراچی آپ کو بتا ہے آپ اس میں کڑی سے کڑی ملی ہے یہ ہم ادھر جا رہے تھے پہلے اپنے کے نام ہے کوٹا تو کوٹا 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 میں نے تین سال بہت کام کیا ہے کلندرز کے لیے جتنا میں نے کام کیا ہے میرے خیال ہے بہت کم لوگوں نے کام کیا ہوگا اس برینڈ کو بنانے میں اتنا ہارتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کہا کہ چلو کیا نسیمہ اس بات کرے نا دیکھیں بیٹھے ہیں میں کل تو علی بھائی تجھ نہیں ہے نہیں کیوں نہیں ہوں گے آپ بھائی میں ایک ذرہ سیم فائنل کا چار ٹیمیں urgی لمحجھیں میں inception میں بتا رہا ہوں کراچی سیم فائنل کھیلے گی کھیلے گی کراچی سیم فائنل کھیلے گی آپ ختم کر دیں ابھی ایک ٹیم بتانی ہے میں نے میں نے تو آپ کو بتا دی ہے کراچی آج یہ تین میں چھارے دو میں چھارے سیم فائنل کھیلے گی نواب بھئی کونسی ٹیم سیمی فائنل کھیلے گی ایک کوئٹا بٹھیک ہے وہ تو ہے نام دنوں کی کوئٹا اور آپ کہہ رہے ہیں کراچی میں کہہ رہا ہوں فائنل میں فائنل تک کی بتا رہا ہوں کراچی اور منتان سلطان منتان سلطان اور کراچی آپ لوگ سیمی فائنل کی بات کریں جائیے گا نہیں یہاں رکھنا ہے آپ نے آپ کے کوڈ آپ درافٹنگ کے طور پر بھی آپ نے مجھے نو تاریخ کی رات کو بلوالی تا یاد ہے آپ کو میں واپس آیا تھا جب کے ٹی پیل کی ڈرافٹنگ ہو رہی تھی میں واپس آیا تھا یاد ہے یاد ہے ملتان سلطان کی پیشنگ ہوئی میں نے اکلی کی تھی میں نے بھی کی تھی آپ کیا کہتے ہیں فائنل میں جائے گی جیتے گی میں ان کے ساتھ ہوں بالکل تو یار ہم کوئٹا میں لے جاتے ہیں کس کے ساتھ لے گنا ہے کوئٹا گلیڈیٹرز چیمپئن بن جائے گی اب کوئی بھی آ جائے فائنل میں اٹنشن نہیں ہاں کر ihrے گو dislocation اینڈ آف دے DIE زیرے کئے کئے کوئٹا جیتے گا پاکستان تو ہے لیکن Thailand اپنی اپنی 2007 آپ بالکل ہیڈلائن آگئی ہے بارہ بجے کی تو پھر ہمیں جانا ہوگا تینکیو انمیج سعید بھائی تینکیو انماب بھائی آددانش بھائی ریان بھائی بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا کل ہم پہر آپ کے ساتھ موجود ہوں گے کل ڈبل آیڈر جس میں پشاور ظلمی ورسز اسلام آباد یونائٹیڈ دن میں میچ ہوگا کراچی کنگز ورسز اللہور کلندرز دوسرا میچ کھیلا جائے گا کل رات کو دس بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی آل آؤٹس جیتے گا پاکستان اور انشاءاللہ جیتے گا پاکستان اللہ نگے پان